اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا پہلا موضوع قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھے تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لئے استغفار کرتے ہیں فی الواقع اللہ کے سوا اور کون گناہوں کو بخ سکتا ہے اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے ناظرین یہ آیت ہے جو اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو چند باتیں اس میں بتائیے سب سے پہلی بات مومنین کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ جب ان سے گناہ ہو جائے تو وہ فوراً توبہ کر لیتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا توبہ کر لیتے ہیں جس سے گناہ مٹ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا نا ان الحسانات یدہبن السیئیات کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں تو مومن جان بجھ کر کے کبھی گناہ نہیں کرتا گناہ ہو جاتا ہے تو اس پر اللہ کا ذکر کر لیتا ہے یا نیک کام کر لیتا ہے جس سے وہ گناہ مٹ جاتا ہے یا پھر اس گناہ کی توبہ کر لیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا نا کہ تمام کے تمام بنی آدم گنہگار ہیں ان میں سب سے بہترین گنہگار وہ ہے جو گناہ کے بعد توبہ کر لیں تو یہ صفات مجھے اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہئے پہلے تو گناہوں سے مکمل بچنا ہے لیکن انسان ہے گناہ ہو ہی جاتا ہے اگر ہو جائے تو فوراں اس کے بعد نیک کام کر لیں تاکہ وہ گناہ مٹ جائے یا پھر اس گناہ کی اللہ تعالی سے سچی پکی توبہ کر لے ضرور بھی ضرور اللہ تعالی ہمارے اس گناہوں کو انشاءاللہ معاف کر دیں گے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے کہ جب ہم نیا پھل دیکھے تو کیا دعا پڑے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث سے بیان فرماتے ہیں کہ جب لوگ شروع کا پھل دیکھتے تو وہ اسے لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے آپ اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے اور دعا پڑھتے کیا معنی ہے دعا کا معنی یہ ہے اے اللہ ہمارے لیے ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے مدینہ میں برکت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے ساں میں برکت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے مدھ میں برکت عطا فرما یہ ایک دعا ہے کہ جب کبھی ہم کہیں چلے جاتے ہیں باغ وغیرہ میں یا کوئی ہمیں نیا پھل لاکر کے دے دیتا ہے دکھا دیتا ہے تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ برکت کی دعا دے یاد رکھیں جب کبھی ہم کسی بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں یا اسے دعا دیتے ہیں تو ہے نا حدیث میں کہ فرشتے ہمارے لیے آمین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی وہی عطا کر جو اس نے اپنے بھائی کے لیے مانگا ہے لیادہ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان چیزوں کی عادت بنائیں اور ان دعاوں کو یاد کریں تاکہ ہم سنتوں پر عمل کرنے کے عجر کو حاصل کر سکیں اور ان دعاوں کی برکتوں کو بھی ہم حاصل کر سکیں تو ناظرین یہ دعا آپ کے سکرین پر لکھی ہوئی آئی ہوگی آپ اس کا سکرین شوٹ لے لیجی اور یاد کر لیجی ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا تیسرا موضوع ہے طب نبوی طب نبوی میں آج میں بات کروں گا مشروم کے تعلق سے ہمارے ہمارکٹ میں بہت سارے ملتے ہیں مشروم لیکن بہت سارے لوگ نہیں جانتے اور کھاتے بھی نہیں ہیں جبکہ اس کو کھانا چاہیے بہت اچھی چیز ہے بہت ہی فائدہ مند ہے حدیث سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھنبی یعنی مشروم ہمارے ہیں جس کو کہا جاتا ہے وہ من میں سے ہے یعنی منہ والسلوہ میں سے پتا ہوگا آپ کو بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے غزہ اتارتے تھے منہ والسلوہ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یعنی یہ کھنبی یہ مشروم جو ہے یہ منہ والسلوہ میں سے ہے اور آپ نے کہا اور اس کا پانی یہ آنکھ کے لیے شفا ہے تو ناظرین یہ ایک بہت اچھی چیز ہے جس کو کھانے کی مجھے اور آپ کو عادت بنانی چاہیے گھروں میں پکائیے یاد رکھئے کچھ پھل ایسے ہوتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہیں جیسے کھجور ہے شہد ہے کلونجی ہے اس کے کنٹینیوز انشاءاللہ ہم لوگ فائدے دیکھیں گے آگے کے اپیسوڈز میں بھی کہ میں بتاؤں گا اس سے کیا کیا فائدے ہیں اور جیسے کہ اس سے آنکھ کے لیے فائدہ ہے تو جن لوگوں کی آنکھیں کمزور ہیں چشمہ لگا ہے موٹا چشمہ لگا ہے وہ اس کو زیادہ یوز کیجئے انشاءاللہ ڈاکٹر سے بات کر کے یوز کیجئے کوئی حکیم وغیرہ ہو تو اس سے صلاح لے کر کے یوز کیجئے انشاءاللہ یقینا یہ آنکھوں کو فائدہ پہنچانے والی چیز ہے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں دعائیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اس کے خیر و برکت اس کی بھلائیاں ہمیں عطا فرما آمین ناظرین ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں کمینڈ کریں شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں